کہا اسے میرے سامنے ایک دعوے بٹھا دو یہ کلپ بنانے کے قابل نہیں رہے گا اتنا ڈھیٹ آدمی اتنا ڈھیٹ آدمی کہ جھوٹ بولے چلے جا رہے ہیں میں دعوے سے کہتا ہوں انہوں نے اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھائی ایک دفعہ سامنے بٹھا دو سامنے بٹھا دو یہ دوبارہ کلپ بنانے کے قابل انشاءاللہ نہیں رہے گا یہ میں نے کبھی مفتی صاحب کے بارے میں بولا کہ یہ ایک دفعہ میرے سامنے بیٹھ جائیں تو آمدہ کے لیے یہ دین کا کام کرنا چھوڑ دیں گے ویڈیو بنانا چھوڑ دیں گے یہ تکبر نہیں ہے پھر کہا کہ اس کو تو بٹھایا گیا ہے بھونکنے کے لیے تو علمی کتابی نہیں ہے تو دنیا کا سب سے بڑا فسادی ہے جس کا کام جس کو مخت کو بٹھایا گیا ہے صحابہ کے خلاف بھونکنے کے لیے تیرا کام یہی ہے اللہ بنا رہے ہیں لوگوں کو یہ بھی کہا پھر انہوں نے کہا یہ زہر کا پیالہ پی لے گا اور یہ زہر کا پیالہ پی لے گا بتا دوں حضرت معاویہ کے مسئلے میں بھی سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ پی لے گا زہر کا پیالہ یہ نہیں بیٹھے گا سامنے یہ صرف بند کمرے میں بیٹھ کر لمبی لمبی پھیکنے والے لوگ ہیں یہ یہ لینگویج آپ نے یوز کی اور سب سے بڑی لینگویج جو آپ نے یوز کی جو آپ کی ویڈیو لیک ہوئی اور بعد میں مجبوراً آپ کو اپلوڈ کرنے پڑی جس میں آپ نے کہا کہ میں کہوں گا کہ المحنت میں بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے کہا تھا نا تو ابھی میں سوچ رہا ہوں میں سچی مچی کا جہلم جا رہا ہوں میں نے ارادہ کر لیے اور میں سچی سر پہ کھڑا ہوں کہ میں کونٹھے بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے تو ابھی میں سوچ رہا ہوں میں سچی مچی کا جہلم میں جا رہا ہوں میں نے ارادہ کر لیا ہے انشاءاللہ اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہوں کر میں بولوں گا کہ میں محنت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہوں کر میں بولوں گا کہ میں محنت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہوں کر میں بولوں گا کہ میں محنت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ مجھے کہے گا کہ تکہ برانہ سٹائل ہے اور اس سے بڑھ کے جب اہلِ عدیث عالم سے ان کا مناظرہ ہوا اس میں انہوں نے کیا کہا بھاڑ میں گئے مفسرین مفتی صاحب ایک منٹ ٹھیریے گا پلیس ایک منٹ ٹھیریے گا اگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے جن مفسرین یہ مطلب بیان کیا انہوں نے غلط بیان کیا دیکھو بھاڑ میں رہا ہے مفسرین کی یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں جذباتی ہو گئے ہیں جذباتی ہو گئے ہیں احترام کے خلاف ہی ہے جملہ احترام کی بات کیا کر رہے ہیں آپ مخصرین کی طرف مجھے لے کر آ رہے ہو یار ایک ایک عبارت میں پڑھ پڑھ بھار میں جائیں تو سخت جملہ ہے آپ غصے میں مرسے کبھی سنے کہ بھار میں گئے ان کے فلانے فلانے میں تو احترام سے نام لیتا ہوں اشرفلی تھانوی صاحب اس پلینٹ ارث پہ میں واحد بننا ہوں نان بریلوی جو کہتا ہے آلہ حضرت امام آمازہ بریلوی صاحب رسپیکٹ سے نام لیتا ہوں یہ ہمیں درست دیں گے ساتھویں علمی پوائنٹ انہوں نے اس ویڈیو میں جو آخری بھاگتے بھاگتے ویڈیو بنائی تیزی میں اس میں نے کہا کہ یہ کہتا ہے میں بابوں کو نہیں مانتا تو اب آپ یہ دعوے کہ میں بابی اور میں علمی اور میں کتابی اور میں بابوں کو نہیں مانتا اور یہ ہر وقت جو نیگٹیوٹی آپ پھیلا رہے ہیں میں امید کرتا ہوں شاید وہ آپ اب چھوڑ دیں جی میں آپ کے بابوں کو نہیں مانتا کیوں کیونکہ آپ باقیوں کے بابوں کو نہیں مانتے نٹین میں قتلتے تو سی بھی کیتے ہیں باقی رہ گیا بابوں سے مراد امام نہیں ہے اگر اس سے مراد امام ہے تو ان کی تو کتابیں میں نے سٹیج میں رکھی ہوئی ہیں بخاری مسلم کی آپ اپنے بابوں کو ان اماموں کے پیچھے تو نہ چھپائیں جس طرح بنو امیہ اپنے آپ کو حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما علیہ السلام کے پیچھے چھپائتی ہے ان دونوں کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے ہمیں تو باقی بنو امیہ سے اختلاف ہے ہم ان اماموں کے نہیں بات کر رہے ہیں بابوں کی بات کر رہے ہیں آپ کے بابیں جنہوں نے الامداد رسالے میں اشرف علی رسول اللہ کلمہ کو انڈورس کیا کہتے ہیں جی وہ بندہ جس نے دیکھا رہا وہ چارا خواب دیکھ رہا تھا نہیں جناب اس کے آگے لکھا ہے میں بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں جی اشرف علی رسول اللہ پڑھ رہا ہوں اور اللہم صلی اللہ سیدنا ونبینا اشرف علی پڑھ رہا ہوں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ اس کی زبان سے نا وہ نکل گیا اس کے اختیار نہیں تھا وہ کہہ رہے میں بھی اختیار ہوں سر ہم نے آج تک اس بندے پہ اتراز نہیں کیا ہم نے تو آپ کے بابے پہ اتراز کیا ہے کہ جس کو اس نے خط لکھا اس نے بجائے اسے یہ کہنے کے کہ توبہ کرتے رہے تھے شیطان چڑے ہیں یعنی مجھے اگر کوئی آپ پہ سے کسی کو خط لکھے کہ حضرت میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں تو آپ کا کیا رسپانس ہوگا توبہ کرو اس نے جواہم شریف آنوی نے کہا کہ اس واقعے میں تسلی تھی واقعے میں خواب پلس بیداری واقعے میں کہ جس کی طرف تم رجوع لاتے ہو یعنی میں تمہارا پیر بیعون ہی تعالی یعنی اللہ کی مدد سے متبے سنت ہے یعنی تیرا پیر سنت پہ ہے اس لیے تُو نے پیر کے نام کا کلمہ پڑھا ہے ہم اس بچارے کو تو کہے کچھ نہیں رہے ہم بابی کو نہیں کہہ رہے ہیں بابے کو کہہ رہے ہیں وہ تو بابی تھا نا بابی کا خزور نہیں ہے بابے کو کہہ رہے ہیں بابی کو تو کہہ نہیں رہے پھر مجھے کہنا چاہیے رہے ہیں نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور بابے اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتابوں میں آئی ہیں بلکہ اپنے بابوں کے ساتھ ایل بی پوائنٹ نمبر ایٹ تھرڈ لاسٹ اس پہ اینڈ بے انہوں نے کہا میں دوبارہ جیلم آؤں گا تو پھر بیان کروں گا تو میں انجینر صاحب کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بالکل بھی گھبرانہ نہیں ہے میں آپ جبارہ اگر جہلہ ماؤں گا تو آپ بالکل اس غم میں نہ رہیں کہ میں آپ سے باتچیت کے لیے یا بحث کے لیے آؤں گا میرے یہاں اصلاحی بیان ہوں گے اس کے لیے آؤں گا بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے ملنے کی خواہش ظاہر کی ہے تو اس سلسلے میں آؤں گا تو یہ جو پروپیکنڈا ہے یہ آپ چھوڑ دیں کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ پوچھے گا بعد میں کہ مامو کی وقالت کرنے آئے تھے اب تو اس نے نانا کا بھی نام لیا تھا ہاں سمجھا رہی ہے نا مامو کا بھی نام لیا اور نانا کا بھی مامو اور نانا کی اور اپنے بابوں کی وقالت کرنے آئے تھے تو کسی مسجد میں ایک جلسی کر لیتے نہ کسی مسجد میں نماز پڑھی نہ یہ نہیں میں کہہ رہا اس نے نماز بھی پڑھی ہوگی مسافرہ گھر بھی پڑھ سکتا ہے جلسہ نہیں کیا کیونکہ وہ چھپ چھپاتا پھر رہا تھا نا تو کہتا ہے اگلی دفعہ ہوں گا تو جلسے سر اگلی دفعہ آئے نا تو آپ کے آنے کا ٹکٹ کا خرچہ پہلے اتوار کے ساف سے آنا ہے سیدھا میرے پاس آنا ہے انشاءاللہ اکیلے بیٹھیں گے کیمرہ میں نے اپنا ساتھ لیں سیکیورٹی کا کر مسئلہ ہے سیکیورٹی گارٹ ساتھ لیں وہ باہر بیٹھیں گے ہم اندر بیٹھیں گے ویڈیو بنائیں گے پھر آپ جلسے کرتے رہے اور آپ کے جانے کے بعد اس کی ویڈیو چڑھائیں گے اگر آپ کی موجودگی میں چڑھ گئے انہوں نے کہنا ہم مروات تھی انہوں بھی انہوں نے کہنا مروات تھی تائر اشرفی صاحب کو بیچ میں ڈالا انہیں رن کے تو انہوں مروائے کیونکہ انہیں کہا کہ میری سی ٹی ڈیرل گال ہوئی ہے اور میں گورنمنٹ آفیشل آن بھائی جن اپروول لیں اور بٹھائیں پی ٹی وی پہ ہمیں بیٹھ جاتے ہیں تو انہوں نے ڈال کے رنگ میں بانگ خود ڈال دیں چھیک ہوگا تو یہ دوبارہ جیلم آنے کی سٹوری ان کی یہ ہے اور دوبارہ یاد رکھیں اگر اسی طریقے سے آنگے تو یہی کچھ ہی ہوگا میں نہیں ملوں گا طریقہ ہے ایک ملنے کا ڈیکورم ہے ورنہ پھر یہ اگر میں اپلیکیشن دے دیتا اور ان کے پیشے پڑ جاتا وہ پھر غلط بات ہے یعنی میں اس میں بلیو نہیں کرتا آندہ آئے تو آپ آئیں انہی شرائط کے ساتھ اور میری قرامت جو ہے اللہ کرے میں آج دعا کرتا ہوں میری قرامت ٹوٹے کہ قیامت تک کے لیے میں نے کہا تھا ٹائم ہے آپ کے پاس ان شرائط کے ساتھ کے اکیلے آنا ہے سیکیورٹی گارڈز نیچے رہیں گے ویڈیو میں ریکارڈنگ ہوگی کوئی مولمین ہی ساتھ بیٹھے گا اور صرف عقیدوں پہ بات ہوگی المحنت کے اور اگر آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے خلاف خروج اس کو کہا ہے وہ میں نے پہلے مانے وہ ڈسکس کروں گا فروہ پہ نہیں کروں گا اگر آپ کے عقیدیں جسٹیفہ ہی ہوگئے فروہ میں نے ویسے ہی مان لے نہ اور اس دوران میں آپ کو بتاؤں ان اوفیشلی کچھ لوگوں کو انہوں نے بیچ میں ڈالا کہ مفتی صاحب سے ملاقات ہو جائے ہمارے جو اکیڈمی کے ٹیم میمبر ہے سینئر عثمان بھائی ان کے پاس ایک بندہ آ گیا وہ کہاں لگا جی میں سالس بنتا ہوں علی بھائی ایک بار ملنے عثمان بھائی نے کہا کوئی مسئلہ نہیں جتر مفتی صاحب بیٹھے میں وہاں جا کے مجھے ویڈیو کال کرو میں علی بھائی کو لے کے آیا ٹائم کیامت تک کے لئے جیلم میں پانچ دفعہ عثمان بھائی نے اسے کال کی اینڈ پہ اس نے معافی مانگی اور کہا یار یہ اہمی لگے ہوئے وہ اہمی ان کو اسے سے بگایا ہوئے کیوں بگایا ہوئے وہ بھی جدر جدر بیٹھ کے روٹی کھاتا تھا سی ٹی ڈی پولیس مہنچتی تھی اور وہ آگے چلا جاتا تھا اور ایک جگہ ٹکا نہیں اس پورے اٹھالیس گھنٹے میں لڑو کھیلتا ہے رہا یہاں بیٹھ کے کئی گھر میں کی روٹی میں نے کھلوا دی ہے جو مولوی جیلم جیسے چھوٹے شہر کو ٹائم دی دیتے ہیں اب سب سے پہلے جیلم والوں کو ٹائم ملتا ہے بریلوی دوبندی اہل عدیشیہ وہ کہتے ہیں انجینئر دے لاکیٹ وہ کہتے ہیں جی لوجی ٹائم دینے ہیں ظاہر ہے جی انہوں تو دنیا جیلم جیلم ہو رہی ہے تو کیوں نہیں کیا کہیں جلسہ چھوٹے رہے پھر ہمارے ایک سینئر میمبر ہے شانی بھائی وہ مولیدار ہیں ان سے رابطہ کیا انہوں نے کہا جی میں کروا دے تو لیکن وہ کہتے ہیں نہیں پہلے علی ویڈیو چڑھائے شرط ارتفاع یہی رکھتے تھے کیونکہ ان کا مقصد کیا تھا ویڈیو چڑھوانا ملاقات ہوتا تو سر میں نے کر لینی تھی اور اس سے بھی بڑی بات حافظ طلح صاحب حافظ طلح ہی نہ آنا عثمان بھئی ہدا ندیم بھائی گل کچھ ہو ذرا نہیں نہیں ہاں ہمارے جو اکیڈمی کے امیر ندیم ریاض بھائی ان کا گھر اور آفظ طلح جو کہ اس میں مذبان تھا پیش پیش تھا آمنے سامنے ہیں اور وہ گلی بھی اس پندرہ فٹ سے زیادہ نہیں ہے یہ گھر ہے یہ گھر ہے ان کو دیکھ تو ہم نکا کے علی بھائی سے ملاقات کروا دیں اگر وہ کہتا تو میں اس کے گھر جا کے مل لیتا یا ندیم بھائی کے گھر آ جاتا ویڈیو چڑھاؤ تو ویڈیو کا مقصد کیا تھا وہی کام کہ یہ تو چلا جائے کان ڈال کے پیچھے پنجاب پولیس کو سیٹی ڈی کو جوڈیشری کو میرے پیچھے لگا جائے نا 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 شرافت علی علی تے چلا کیوشیاری بنو میہ علی جو دو میں بنو میہ کہنا تے سمجھ آئے کرو میں کدہ نال آ رہا ہاں پانچویں علمی پوائنٹ اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے تو اٹھالیس گھنٹے کا کہا تھا لیکن ایک ہفتے کا ٹائم تھا آپ اتوار کوئی مل لیتے تو تُو نے اس ویڈیو میں تو نہیں کہا کہ ایک ہفتے کا ٹائم ہے اس میں اس نے اٹھالیس گھنٹے کا کہا بعد میں جاتے وقت اسے گلتی ہوگی اس نے کہا اتوار کو مل تو اتوار کا پتہ تھا تو سر اتوار کو آتے نا سیدھے آتو یہاں انہوں نے تین چار سو بندہ بیٹھا ہوئے آج ہو آج تک کسی کو آنے سے روک ہے سارے مولوی بھی آتے ہیں طریقے سے آکے جسنا مفتی صاحب کہتے ہیں تمیز سے بیٹھو بیٹھو آؤ ملاقات کو اور ساروں کو بیچ کے ہمیں امامت کروائیں مفتی صاحب آپ کیمرہ میں نے اپنا لیا ہے سیکیورٹی گارڈ بار ہی رکھیں مولوی کے ساتھ میں نے نہیں بیٹھنا آپ کو اجازت دی تھی آپ نے شرط وائل ایٹ کی دونوں شرطیں وائل ایٹ کی ایک تو آپ نے کہا کہ میں مولوی ساتھ لے گیا ہوں گا چھ ساتھ دوسرا آپ نے یہ کہا کہ میں فروع پہ بھی بات کروں گا میں نے صرف اقیدوں کی بات کی تھی المحنت کی یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولا علی خلیفہ راشد کے خلاف خروج وہ آپ کے کہنے پہ میں نے پہلے سے مانا ہوا تھا اس کو اقیدے کا مسئلہ ہے آئے آپ بات کر لیں تو یہ یعنی ان لوگوں نے ان کا بیٹھنے کی نیئے نہیں تھی ورنہ یقین کرے اتنا سافٹ شکار آئے وہاں کون چھوڑتا ہے میری تو خواہش تھی کہ اسی رات حمزہ علی باسی اور حسن علیہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے یہ بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوتے میں ان کو کراؤن چیر پہ بٹھاتا ہے مین چیر پہ ان کو پتہ یہاں پہ کتنے بریلوی علماء آئے ہیں میں نے ان کے پیچے نماز پڑھی ہمارے لوگ یہ چیک کرتے تھے علی بھائی دی شلوار تھوڑی اتے کرالو اوہ میں کہے یار چھوڑو جس طرح بھی یہ نماز پیچھے پڑھے اور ہم لٹاتے بھی نہیں یہ نہ سمجھئے گا اگر لوٹاتے ہیں نہیں ہم قائل ہیں میرے بھائی تو مفتی صاحب کے پیچھے ہم نے کیوں نہیں تھی پڑھا نہیں نماز